کالفین پہ کی ان سب کو کیر میں ڈالا نیب کے کیسز بنائے ایف آئی کے کیسز بنائے ان پہ آرٹیکل سکس کے انکواریز جو ہے کبینہ کے ذریعے انسیچوٹ کی پھر جو ہے وہ ایک لیٹرا ہے ایک سو نوے ملین ڈالر کا وہ کبینہ کو بتائے بغیر کبینہ سے اپروف کرویا ہے اور وہ پیسے جو ہے ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں جو ہے سپریم کورٹ میں جو ان کی لائیبیلٹی ہے اس میں اڈجیسٹ کروان دیئے گئے جو ہے تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ یہ کرپشن کا یا ان کی جو بے ذابتگیوں کا یا باددیانتیوں کا کوئی سلسلہ نیا نہیں یہ جب وہ حکمران تھے اس وقت سے چلی آ رہی ہیں اس کے بعد شور انہوں نے اتنا مچھایا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس شور میں جو ہے نا دب جائیں اب جب سے حکمرانی ان سے گئی ہے آپ دیکھیں کہ باددیانتیوں کی جو سلسلہ تھا وہ جاری اور ساری رہا ایک سائفر کی سٹوری جو ہے وہ کنسٹرکٹ کی گئی انہوں نے کہا کہ جی امپورٹڈ حکومت ہے اور حقیقی ازادی کی ضرورت ہے امریکہ سے ازادی کی ضرورت ہے امریکہ کیا مقلام بنے ہوئے ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بیرونی سازش کا تانہ دیا یا الزام لگایا اس الزام سے بھی جو ہے وہ بیک آؤٹ کر گئے ہیں اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ایٹس ایٹس آل آور این ایٹس بہائن می یعنی یہ سارا کچھ ختم ہو گیا اور یہ سارا کچھ گزر گیا ہے اور سارا کچھ یہ ماضی میں ہے میرے پیشے ہے تو یہ اتنا بڑا پاکستان کا جو عزت اور وقار جو ہے ہمارے وطن کا ہم لوگ کوئی اندرونی طور پر جو ہے وہ کوئی اچھی سیچویشن میں نہیں ہے ایکنومک جو سیچویشن ہماری اس سیچویشن کے کو جو ہے ہماری حالات ویسی خراب ہیں اندرونی طور پر بھی اور اس کی ویسے ہمارے بیرونی جو ہے حالات بھی جو ہے اس پر وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے لیکن اس شخص نے جو ہے پوری کوشش کی کہ پاکستان تباہ ہو جائے پاکستان ڈیفالٹ کا جائے پاکستان ایک دیوالیہ پن کے گھڑے میں گر جائے جہاں سے وہ نکل نہ سکے تاکہ اس کی حکمرانی وہاں پر سا سکے یا کم از کم جو حکمرانی اسے چھن گئی ہے کسی اور کے پاس نہ رہے اور ساتھ ساتھ جو ہے فوج کو فوج کے آلاف سران کے مطلق جس قسم کی یہ حرزہ سرائی کرتا رہا جس قسم کی یہ گفتو کرتا رہا ان کو مختلف ناموں سے پکارتا رہا اور ساتھ ان کو جس قسم کی آفرز یہ کرتا رہا کہ تاہیات آپ کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی آپ یہ کر لیں آپ یہ کر لیں اور بھار بھار جو ہے اس نے ایک بڑھ کے مارنے والا جو اپنا ایک سٹینڈ دیا ہوتا اور اندر پریزیڈنٹ صاحب کے ذریعے جو ملاقاتیں کی اس میں ہاتھ جوڑتا رہا اور ان کو مختلف آفرز کرتا رہا تو یہ ساری بیکڈاؤنڈ میں نے اس لیے بتائی ہے کہ یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے زینی اور مالی بددیانتی کے اوپر جو ہے اس کی بنیاد ہے الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے مال جو ہے خورت برت کیا ہے اور جو الزامات ان کے خلاف جو ہے وہ صحیح ثابت ہوئے الزامات کے نتیجے میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ میٹر آف ریکارڈ ہیں پچھلے ایک سال سے جب سے انہوں نے پچھلے اکتوبر میں جب میں کرائیسز جو ہے آئیس آئیس آئی چیف کو پوائنٹ کرنے کی سٹارٹ ہوئی تو میں یہ ارز کرنا چاہتا تھا کہ اب کل جو سکینڈل جو ہے وہ ہوا ہے سامنے آیا ہے اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جا کے وہاں پہ بیچا گھڑی بیچی بار کسی ملک میں دبائی میں جا کے بیچی وہ ایک بہت بڑے ہمارے جو دوست ہیں سعودی عربیہ کے ولی عید وزیراعظم سے وہ جو ہے دی گئی ایچی گھڑی توفے کے طور پہ توفے کے اپنی اپنی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے اس کا ایک خصوصاً ایک دوست ملک کے سربراہ نے دیا ہے اس کو بندہ ساری عمر چیریش کرتا ہے جب تک زندہ رہتا ہے وہ اس کو اس کے لیے ایک فخر کی بات ہوتی ہے اگر رولز این ریگولیشنز نے ان کو بھی منپلیٹ کیا کبھی ٹوانٹی پرسنٹ کر دیا جب خود لینا تھا کبھی ٹوانٹی پرسنٹ کر دیا اور ڈیٹس جو ہے اس طرح منپلیٹ کی تاکہ یہ ٹوانٹی پرسنٹ پر خرید سکیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں سے انہوں نے پیسے لیے اور جب ڈپوزٹ کرائے جو ہے حکومت کے خزانے میں جو پیسے انہوں ڈپوزٹ کرائے ان کی ڈیٹس کیا ہیں یعنی جو پیسے وہاں سے عمر فاروق صاحب سے لیے اور جو ڈپوزٹ کرائے وہ ان میں کیا فرق ہے کون سے پہلے ڈیٹ ہے کون سے بعد میں ڈیٹ ہے اب وہ کہتے ہیں کہ میں مقدمہ کروں گا میرا خیال ہے یہ بڑی اچھی بات ہے وہ مقدمہ کریں عدالت میں جائیں سارے تارہ سارے کا سارا ریکارڈ سامنے آئے اور یہ فرا گوگی صاحبہ جنہوں نے جن کو انہوں نے نرو دلوائے ہیں پنجاب حکومت سے ان کے کیسز ختم کروائے ہیں ان کے جو ہسپنڈ ہیں جو آسن جمیل صاحب ان کے کیسز ختم کروائے ہیں تو یہ سارے مسئلے جو ہے نا سارے کے سارے عدالت میں آئیں گے اور پھر عدالت کے سامنے جو ہے سارا کے سارا جو ہے وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی کہ ان کی بددیانتی ہیں کیا ہیں دیکھیں یہ اس چیز کو منپلٹ کرنا توشہ خان کے توشہ خانے کے رولز جو ہیں ان کو بینڈ کر کے اپنی فیور میں کر لینا اور باہر سے پیسے جا کے لانے وہ کہاں سے پیسے آئے بینکنگ کے ذریعے آئے بینکنگ چینل کے ذریعے آئے یا منی لانڈرنگ ہوئی یا کس طرح وہ پاکستان میں پیسہ آیا جو انہوں نے ڈیکلیئر کیے ہیں وہ کس طرح آیا جو اب پتہ لگا ہے کہ اصل اماؤنٹ جو ہے انہوں نے کیا وصول کی تھی وہ اب پتہ لگا ہے کس طرح وہ جو ہے وہ پاکستان میں آیا پیسہ اور جو ہے جو لوگ اس ساری سیل میں انوارڈ تھے they should be present in پاکستان اور پاکستان میں ان کو آکے جواب دے ہونا چاہیے کہ انہوں نے عمران خان کے بحاف کے اوپر کتنے پیسے وصول کیے عمران خان نے کتنے پیسے وصول کیے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ قوم ان کو ایک ایسے شخص کو جو ساری دنیا کو بددیانت کہتا ہے جو خود ڈسکوالیفائی ہوا ہوا ہے ای سی پی کے ڈسین میں تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ میرا خیال ہے قوم کا یہ کرز ہے اور یہ کرز جو ہے اتارنا پڑے گا عمران خان صاحب کو اس طرح بڑھ کے مارنے سے یا اس طرح ریٹیلیٹ کرنے سے گالی گلوچ کرنے سے جو ہے سلسلہ ختم نہیں ہوگا اور گورنمنٹ اس کو پرسوک کرے گی سلسلے کو انہوں نے میاں عمال شریف داس ہزار درم نان لینے کے جرم میں ایک ایسا ٹرم ٹپ جرم جو اس میں پہ الزام لگایا گیا ان کو ڈسکوالیفائی کیا تاہیار ڈسکوالیفائی کیا سزا دی گئی ان کی بیٹی کو سزا دی گئی اسی طرح زرداری شاہ کو نیب میں پکڑا گیا ان کی امشیرہ کو بیل میں انہوں نے اس نے تمام اخلاقی اقدار جو ہے وہ کراس کی اپنی اپنی جو ایک جو بیس انسٹنکٹس ہوتی ہیں انسان کی اس کو سیٹسپائی کرنے کے لیے وہ اب موقع آئے ہیں کہ اسی پیمانے پہ تو نہیں ہم نہیں ڈیمانڈ کریں گے اسی پیمانے میں جو قانون اور قاعدہ ہے جو آئین کہتا ہے اس پیمانے کے اوپر ان کو جو ہے نا جانچا جائے ان کو پرکھا جائے وہ دا سزا درم کے اوپر ایک شخص جو ہے تین دفعہ وزیر آزم جو رہ چکا ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے تو اس نے تو ملینز آف ڈالر وصول کی ہیں اور ایک خاتون کے ذریعے وصول کی ہیں اس خاتون کے ساتھ کیا ان کا تعلق ہے وہ کیوں القادر ٹرسٹ کے اندر بھی ممبر ہیں کیوں وہ جو ہے سواوا کی جو زمین ہے اس کے اس کے جو ٹرسٹ بنا ہوا ہے اس کے بھی وہ ممبر ہیں وہ کیوں بار بار ان کا نام جو آتا ہے کیوں پنجاب کی سیاست میں وہ پہلے بھی بڑی انفلنس تھی آپ وہ باہر بیٹھ کے جو ہے پنجاب کی سیاست آج بھی اس سے مستفید ہو رہی ہیں تو یہ یہ سلسلہ جو ہے نا جھوٹ کی میں ایک اور مثال دوں گا کہ ان پہ جو حملہ ہوا ہے قاتلانہ حملہ جو ہوا ہے وہ پنجاب کی سرحد میں ہوا ہے پنجاب میں وہ مقدمہ جو ہے درج ہونا چاہیے تھا ایف ای آر اگر پرویز علیہ نہیں درج کرتا یا ان کی مرضی کی ایف ای آر وہاں پہ درج نہیں ہوتی تو اس میں وفا کی حکومت کا کیا قصور ہے وفا کی حکومت بگالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے پرویز علیہ کا گربان پکڑے وہ ان کا لگایا ہوا وہاں پہ چیف منسٹر ہے وہاں پہ پولیس آفسرز جو ہیں وہ ان سے پوچھا جائے وہ ملزم آجتہ کا عدالت میں کیوں نہیں پیش ہوا اس طرح کے سارے جو ہیں وہ سارے کے سارے جو جو بندے جو ہیں پکڑے گئے ہوئے ہیں جو بندے اس وقت گرفتار ہیں یہاں سلسلہ جو ہے یہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں کیسے موڑ پہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اس کو اس کے بالکل ایک کلین جوڈیشل پروسس کے ذریعے وہ پروسس نہیں جس سے میاں نواز شریف کو سزا دی گئی تھی وہ پروسس نہیں جس سے مریم نواز کو سزا دی گئی تھی وہ پروسس نہیں جس سے باقی لوگ نیر میں پکڑے گئے تھے جو منی لانڈرنگ کے چارجز جو ہے اپوزیشن کی اس وقت کی اپوزیشن پر لگائے گئے تھے وہ دیکھ لیں نیب کے سوالات دیکھیں نیب کی انٹیروگیشن دیکھ لیں نیب کی جو ہے قیدیں بکتی ہم لوگوں نے وہ دیکھ لیں اور آج یہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ پلکل کلیر کٹ ثابت ہو رہی ہے کہ وہاں پہ کتنے پیسے وصول کیے یہاں پہ ان میں کتنے ڈیکلیر ہوئے وہ جو ہے ان کن ٹیکس ریٹنز میں کتنے ڈیکلیر ہوئے ان کے اساسوں میں جو اضافہ ہوا اس سے کئی گنا زیادہ اضافہ ہوا ہوا ہے جو جو انہوں ڈیکلیر کیا ہوا ہے اضافہ جو ہے وہ کم ہے اگر گھڑی والی ٹرانزیکشن ہی صرف دیکھ لیے باقی اور پتہ نہیں کتنی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں یہ جو زمین کی بات کرتے ہیں فروز والا زمین کی بات کبھی وہ زمین کسی وقت اس کا سٹیٹس جو ہے وہ بینامی اولڈر کا تھا اور کسی وقت اس کا انہیرٹنس کا ہو جاتا ہے کبھی اس کا سٹیٹس جو ہے سیل کا سٹیٹس ہو جاتا ہے اس زمین کے سٹیٹس جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے کان سے آئی وہ زمین کس طرح ان کے پاس آئی زمین عمران خان جو ہے اب آوائیڈ نہیں کر سکتا انشاءاللہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے اس وقت ایک سیاسی قیدی نہیں ہے عمران خان کے ساڑھے تین سال کے دور میں سیاست قید رہے تھرو آؤٹ قید رہے حمزہ شماز شریف جو ہے بائیس مہینے قید رہا شماز شریف قید رہا نواز شریف قید رہا مریم نواز قید رہی یوسف عباس ان کا بتیجہ جو ہے مریم نواز شریف قید رہا آج چیمہ قید رہا آسن اکمال شاید آسن زرداری صاحب شردیل میمن زرداری صاحب کی ہمشیرہ یہ ایک ایک لمبی لسٹ ہے جو لوگ ان کے دور میں قید رہے آج بدائیں آٹھ مینے ہو گئے ہماری حکومت کو آئے ہوئے ایک شخص جو ہے ایک شخص جو ہے قید نہیں ہے شرکت تین چار لوگ جو گرفتار ہوئے وہ قانون اور قائدہ کے طاعت کوئی تیسری دن رہا ہو گیا کوئی اسی دن رہا ہو گیا کوئی اگلے دن رہا ہو گیا ایک رین آف ٹیررر تھا ایک دہشت گردی کا کی بات یہ گھڑی کا ساری دنیا اس وقت مجھے ابھی ایک میسج آیا سعودی ریبیا میں کسی بڑے عوضے پر فائز ہیں انہیں کہا تم لوگ کیا کرتے ہو یہ تفہ تو ان کی ایک عزت ہوتی ہے ان کو بندہ فخر سے ان کو پرزور کرتا ہے یہ مجھے فلا وقت میں میں وزیر اعظم تھا یا وزیر تھا اور مجھے فلا حکمران نے دیا اور میں نے حکومت کے رولز اور ریگلیشنز کے تحت یہ لیا توشہ خانہ کی کمیٹی کی ریکمینڈیشنز جو ہیں میں اس کمیٹی کا مجھے سربراہ بنایا گیا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے انہوں نے ریکمینڈیشنز ہم نے آج سے ڈیڑھ دو مہینے پہلے بھیج دی ہوئی ہیں کہ توشہ خانہ کے رولز جو ہیں وہ ریڈگلی چینج کر دی جائیں جتنے پچھلے سات آٹھ مہینے میں وزیر اعظم کو توفہ وصول ہوئے ہیں یا باقی حضرات کو وہ ڈیپاؤزٹ ہوئے ہوئے ہیں اس وقت وہ سارے توفے جو ہیں جس میں جس میں میں بھی شامل ہوں سارے توفے جو ہیں اس وقت وزیر اعظم ہاؤس کی کارڈیڈورز میں ان راہ داریوں میں جہاں پہ صرف کرپشن ہوتی تھی جہاں پہ صرف ڈاکے مارنے کے منصوبے بنتے تھے جہاں پہ فراغ ہوگی اور دوسرے لوگ اس قسم کے لوگ آ کے سکیمنگ کرتے تھے کہ کس طرح پاکستان کو نوٹنا ہے کس طرح اپنے مخالفین کو تباہ و برباد کرنے کی سکیمیں بنائی جاتی تھیں پاکستان کے آئین اور قانون کی دجیاں بکھیری جاتی تھیں پاکستان لیے اس وقت جو ہے پبلک ویو میں وہاں پہ آپ شو کیسز میں جا کے دے سکتے ہیں یہ چیزیں ریڈگلی چینج ہوئی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی یہ امانتیں جو ہیں یہ اگر رولز چینج ہو جاتی ہیں تو یہ امانتیں جو ہیں وہ ایک نئے رولز کے تیج جو ہے گورمنٹ جو ہے ان کو اون کرے گی اگر کوئی لینا چاہے گا اس کا طریقہ کار بھی اس میں وضع ہوا ہوا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے میں آپ کی خدمت صرف اس لیے ارز کرنا چاہتا تھا کہ یہ گھڑی کی جو ٹرانزیکشن جو ہیں اس سے جو پاکستان کی عزت اور وقار کو جو زق پہنچی بینکنگ چینل سے ٹرانسفر ہوئے تھے کتنی اماؤن ٹرانسفر ہوئی تھی کتنی اماؤن بار ریٹین کی گئی یہ ساری چیزیں جس طرح ہم ایک نئی درجن انٹیروگیشن ہم لوگوں نے ہماری فیملی نے فیس کی ہیں لیک امران خان فیس سیم لاؤ رولز اور ریگولیشن یہ جو ہم ان کو بینڈ نہیں کریں گے ہم ان کو ایکسپلائٹ نہیں کریں ہم چاہیں گے کہ انصاف کا وہ سامنا کرے کونین کا سامنا کرے کسی ہم پرسنل وینڈٹا یا سیاسی مخالفت کی بنا پر اس کو ہاؤنڈ نہیں کریں گے اس کو وینڈکٹیو نہیں ہوں گے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ چیز گورنمنٹ کی طرف سے کولیشن گورنمنٹ کی طرف سے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ہم جو ہے قانون اور قائد کے تحت اس معاملے کے انجام تک انشاءاللہ پہنچیں گے ناظرین